اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عالم آپ دیکھ رہو وائس پرپٹی دوستو ایک اور نیو پروجیکٹ کے ساتھ میں اس وقت شاہ پور بارک و اسلامباد میں موجود ہوں اور اس بڑی گلی میں ایک خوبصورت پانچ منلے کا سنگل سٹوری گھر آپ کے لئے لے کر آئے ہوں یہ گلی جو ہے دوستو یہ بیس سے پچیس فٹ کی بڑی گلی ہے اور اس میں بے شمار گھر بنے ہوئے آپ دیکھ سکتے کہ میرے کی آنکھ سے فیملیا ریائش پذیر ہے اور یہ گلی اس سیٹ پہ ڈیڈ اینڈ ہے بند گلی ہے اس کے چند پلاٹ چھوڑ کے دوستو آج جو میں گھر آپ کے لئے لے کر آئے ہوں یہ بلکل برینڈ نیو مکان ہے سنگل سٹوری اور فور سیل ہے بہت مناسب ریٹ پہ فرنٹ ایلیویشن آپ دیکھ سکتے ایک اچھے ڈیزائن کے ساتھ یہ گھر بنا ہوئے ریلنگ والا بڑا دروازہ اس میں لگا ہوئے اوپر آپ ریلنگ والے دروازے کے اوپر سیفٹک گرل وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ چت میں انہوں نے لائٹنگ کی ڈیزائن بھی کی ہوئے اور ڈرائنگ روم کی جو کھٹ کی ہے وہ باہر والی سیٹ پہ انہوں نے دی ہوئی ہے تو دوستو یہ شاپور کا ایریا اور یہ گلی جو ہے یہ اس سیٹ پہ مین بارکوں کی طرف جاری ہے وقت ضائع کیے بغیر میں آپ کو اندر لے کر جاتا ہوں اس وقت ہم آ چکے اس کے پورچ میں اور یہ ماربل وغیرہ اس میں لگا ہوا ہے بورنگ کی گئی ہے اور یہ اچھے ایک مناسب سائز کا پورچ ہے اس میں بڑی گاڑی ایک آرام سے کڑی ہو سکتی ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی جو چتے ہیں وہ بلکل سادی ہے فین وغیرہ اس میں لگنا باقی ہے یہ بلکل ریڈی کنڈیشن میں گر ہے ڈرائنگ روم کا دروازہ باہر والی سیٹ پہ بھی ہے فیلال میں اس کی مین انٹرنس سے آپ کو اس کے ٹی وی لانچ میں لے آئے ہوں یہ ایک اچھے سائز مناسب سائز کا ٹی وی لانچ ہے بڑے سائز کا اور اس میں بھی جو فین وغیرہ وہ لگنا باقی ہے میرے رائیڈ سیٹ پہ ہم آ چکے ہیں اس کے کچن میں یہ ایک اچھے مناسب سائز کا کیجن ہے کیبنٹ وغیرہ کی ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی کٹکی اس میں لگی ہوئی ہے اور ماربل وغیرہ اس کے کیبنٹ میں بھی لگا فرش پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماربل وغیرہ لگا ہوئے اس کے علاوہ ٹائل وغیرہ کی ڈیزائن بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ایکزاز کے لیے جگہ بھی چھوڑی ہوئی ہے اور دوستو یہ بتاتا چلوں کہ یہ لوکیشن جو ہے یہ مین بارکو بازار کے قریب ایک پاپولر لوکیشن ہے بہت بڑی آبادی یہاں پہ ریائش پذیر ہے شاپور کے نام سے یہ ایریا ہے اور اس کے فرس بیٹروم کے سامنے میں آ چکا ہوں بڑے سائز کے یہ بیٹروم ہے اس کی کٹکی آپ کو دکھا دیتا ہوں لانڈری والی سائٹ پہ کٹکی بھی انہوں نے دی ہوئی ہے چت پہ انہوں نے یہ بلکل سادھی رکھی ہوئی ہے سیلنگ وغیرہ کی ڈیزائن نہیں دیئے اور یہ فرش وغیرہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ماربل اور سکارٹنگ وغیرہ کی ڈیزائن اور یہاں سے میں اس کے باتروم بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان دونوں بیڈروم کے ساتھ باتروم ہے ڈرائنگ روم کے ساتھ بھی اٹیج بات ہے اور اس کے باتروم کے سائز بھی مناسب ہے دوستو سب سے پہلے اس کی آپ ٹائل دیکھ لیں ایک خوبصورت ٹائل اس میں لگی ہوئی ہے اور اس میں آپ ونٹیلیشن کے لیے جگہ بھی چوڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ اس میں انڈین سیٹ بھی لگی ہوئی ہے اور دوستو یہ بالکل تقریباً کمپلیٹ گھر ہے اس میں بیسن وغیرہ لگنا باقی ہے اس کے علاوہ نلکے وغیرہ کچھ اس میں لگنے اور دوستو یہ جو ایریا ہے یہاں سے واکنگ ڈسٹنس پہ کانے پینے کی دکانے بھی ہے اس کے علاوہ بینک سکول کالج وغیرہ بھی قریب ہے مین بارکو کے قریب بھی یہ لوکیشن ہے بارکو بازار کے قریب اور یہ سیکنڈ بیڈروم کے سامنے آم آ چکے ہیں یہ بھی بڑے سائز کا فل سائز کا یہ بیڈروم ہے اس میں بھی ماربل وغیرہ لگا ہوا ہے اسکارٹنگ وغیرہ کی ڈیزائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں بھی چت سادھی رکھی گئی ہے اس کے بالکل سامنے دوستو یہ لانڈری والی سیٹ پہ بھی ایریا بنتا ہے دروازہ آپ دیکھ رہے ہوں گے لیکن اس سے پہلے میں اس کا بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور دوستو یہ بتاتے چلوں کہ یہ جو شاپور کا ایریا ہے یہاں پہ تمام تر سہولیات جو ہے وہ موجود ہیں اس کے علاوہ تقریباً آر گلی میں جو بوٹیک وغیرہ ہے اس کی شاپ بھی لوگوں نے گروں میں بنائی ہوئی ہے یہ سیکنڈ بات میں ہم آ چکے ہیں یہ بھی ٹائل وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ونٹیلیشن کے لیے جگہ بھی چوڑی ہوئی ہے انگلیس سیٹ اس میں لگنا باقی ہے اور دوستو یہاں پہ بوٹیک وغیرہ کے علاوہ پالر وغیرہ بھی ہے گلیوں میں تو یہ پرسکون ایریا ہے خاموش ایریا ہے بڑی گلیہ ہیں ان کی اور بہت بڑی یہاں پہ آبادی ریائش پذیر ہے یہ لانڈری والی سیٹ پہ میں آپ کو لے آیا ہوں ماربل وغیرہ اس میں بھی لگا ہوا ہے بڑے سائز کی یہ لانڈری ہے نلکہ وغیرہ بھی لگایا ہوا ہے یہ واشنگ والا ایریا ہے جہاں پہ کپڑے دوئے جاتے ہیں اوپر چت آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اوپن رکھی ہوئی ہے یہاں سے میں آپ کو اس کے ڈرائنگ روم والی سیٹ پہ لے کر جاؤں گا اس وقت ہم ٹی وی لانچ میں آ چکے یہ بلکل سامنے ڈرائنگ روم ہے اس کا اندر والی سیٹ پہ بھی دروازہ ہے اور باہر والی سیٹ پہ بھی آپ کے ساتھ دروازہ شیئر کروں گا ماربل وغیرہ لگا ہوا ہے سکارٹنگ وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں دروازہ بھی باہر والی سیٹ پہ اور یہ کٹ کی بھی بڑی سائز کی باہر والی سیٹ پہ لگی ہوئی ہے چت وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سسکرائب کریں ویڈیو پسناتی ہے تو لائک کریں رابطہ کرنا چاہتے ہیں سکرین پہ میرے نمبر نظر آ رہوں گے آپ کال کر کے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہی نمبروں پہ وٹس اپ بھی موجود ہے آپ وٹس اپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں یہ اس کا ٹیج بات ہے ڈرائنگ روم کا اوپر وینٹیلیشن کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ بھی چھوڑی ہوئی ہے چت وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹائل وغیرہ اس میں لگی ہوئی ہے اچھے کلر کی اور اس میں انڈین سیٹ لگائی ہوئی ہے تو دوستو یہ دو بیڈ روم کا پانچ مرلے سنگل سٹوری مکان ہے ڈرائنگ روم کے علاوہ اور اس کے مالکان 45 لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں لوکیشن کے حساب سے یہ بہت سستہ ہے نیکس ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ